رسول اللہ نے ایک امت جس رہا خود مبعوس ہوئے اللہ کی جانب سے امت کو مبعوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور یہ مبعوس امت اس سے ہر کام لیا گیا آپ توجہ کریں مبعوس امت جب خلیفہ اول کے زمانے میں لوگوں نے بعض احکام رسول اللہ کے ماننے سے انکار کیا زکاة کا انکار کیا یا حکومت کا انکار کیا تو خلیفہ نے ایک اشارہ کیا بھائی کے بہت سارے مشاورین خلیفہ کے تھے جو حامی نہیں تھے کہ یہ جنگ شروع نہ کی جائے ارتداد کی جنگ خلیفہ اول کو اپنے ساتھیوں نے مشورہ دیا تھا کہ شروع نہ کی جائے بلکہ خلیفہ دوم جو مشاور تھے خلیفہ اول کے وہ بھی حامی نہیں تھے کہ یہ جنگ شروع نہ کی جائے انہوں نے اسرار کیا کہ یہ حتماً ہر صورت میں یہ جنگ کرنی ہے مرتد لوگوں کے خلاف اور جنہوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے تھے ان کے خلاف یہ جنگ کرنی ہے انہوں نے اور کی اور انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی کیوں نہیں پیش آئی چونکہ رسول اللہ ایک بیدار مبعوس امت چھوڑ کر گئے تھے اب آگے حاکم کا کام ہے اس کو کس میدان میں استعمال کریں تیار فوج آمادہ فوج ٹرینڈ فوج اور بلکل ہر کام ہر فداکاری کے لیے آمادہ فوج آپ جس طرف مرضی ہے اس کو لگا لیں پھر اس کے بعد خلیفہ دوم نے اسی امت کو فتوحات پہ لگایا اور انہوں نے تیار لوگوں نے وہ سب کچھ کر دیا جو ناممکن تھا چونکہ یہ غیر منظم فوج تھی عام رضاکاروں کی فوج تھی جن کی ٹریننگ بھی پوری نہیں تھی قبائلی تھے دہاتی تھے جن قوتوں سے جن ممالک سے ان کا سامنا تھا وہ سپر طاقت تھے اپنے زمانے کی جن کی بڑی منظم فوجیں تھی جیسے ایران اور روم دو بڑی طاقتیں تھی ان کے پاس منظم فوجیں تھی ان بدووں نے ان کو شکست دے دی کیوں تھی اس آمادگی کی وجہ سے جو رسول اللہ نے ان کے اندر اجاب کی تھی اب لوگ تو حاکم کی امام پر ہوتے ہیں کہ ہمیں جدر لگا دیں ہم ادھر ہی لگ جائیں گے تیار لوگ آمادہ لوگ متحرق لوگ آمادہ ہیں کچھ کرنے کے لیے انہیں جدر لگا دیں اٹھ کے وہ کر دیا اور کیا حکمرانوں نے ان سے استفادہ کیا اور یہی فتوحات باحث بنی کہ وہ آمادگی جو رسول اللہ نے ان کے اندر پیدا کی تھی اور جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کرنا میں انجام دیئے اب ان کو آسائشیں زمینیں جائدادیں باغات ریوڑ بکریوں کے استبل گوڑوں کے اونٹ اور کھیتی باڑی باغات ہر چیز ان کو میسر آئی درہم و دینار اتنے ان کے پاس تھے ان کی جگہ ختم ہو گئی ان کے گھر چھوٹے پڑ گئے اس درامت کو سنبھالنے کے لیے بینک تو نہیں ہوتی تے کہ سب بینکوں میں ڈال دیں جا کر گھروں میں رکھتے تھے گھروں میں پہلے ایک کمرہ مخصوص کرتے تھے جس میں سکے درہم و دینار وہ چھوٹا پڑ جاتا ساتھ والا کمرہ خالی کر کے اس کو بھی درہم و دینار اور کرتے کرتے انہیں الہدہ اپنی گھر کے الہدہ ایک ڈیرہ بنانا پڑتا جس میں یہ سب کچھ محفوظ رکھیں وہ تفصیل کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اس کے پاس کتنی دولت اور سروت تھی یہی دولت اور سروت تو آسائش نے اس آمادہ امت کو جو پہلے آمادہ تھے اور ہر کام کے لیے تیار تھے اس میں بڑی بڑی شخصیات نے کہا کہ عبدالرحمن ابن عوف جو ایک بڑی سیاسی شخصیت تھے اور مہم فیصلے انہوں نے کیے خلیفہ سیوہم کو خلیفہ بنانے میں ان کا مرکزی کردار تھا اور خلیفہ دوہم نے ان کو کاسٹنگ ووٹ دی ہوئی تھی کہ یہ جدر ہوں وہی خلیفہ ہوگا اور دولت اور سروت کے لحاظ سے سب سے بڑے صحابی صحابہ رسول میں رسول اللہ کے صحابہ میں سب سے زیادہ سروتمند صحابی یہ تھے لیکن ان کی دولت اپنی نہیں تھی یعنی مکہ سے نہیں لائے تھے ساتھ اپنے یہ اصحاب سفہ میں سے تھے یعنی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نہ جوتے تھے نہ کپڑا تھا نہ کھانے کو کچھ تھا اور آج ان کی سروت اتنی ہے جب ان کی وفات ہوئی تو بعض علمان نے تحقیق کر کے لکھا ہے کہ ان کے پاس کتنا سونا تھا اور کتنا ان کے ورسہ میں وہ دولت تقسیم کرنے کے لئے یہ باقاعدہ مزدور بلوائے گئے تاکہ اس دولت کو بوریوں کو اٹھا کے جا بے جا کریں مزدوروں نے وہ کام کیا جتنی ان کے وہ لکھا ہوا ہے باز کتابوں کے اندر الغدیر کے اندر وہ اس پوری لسٹ ہے اس سروت و دولت کی جو ان کے پاس تھی اور دیگر کے پاس خود ان کا یہ کہنا ہے عبد الرحمن بن عوف یہ بزرگ صحابی وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں افلاس کے امتحان میں یعنی اللہ نے ہمیں افلاس کے امتحان میں ابتلا کیا جب ہم خالی پیٹ ہوتے تھے اور جوتے نہیں ہوتے تھے رہنے کے لئے یہ جگہ نہیں ہوتی تھی لیکن ہر مارکے میں کامیاب ہوتے تھے اور جب نعمتیں آئیں ہمارے پاس ہم ناکام ہو گئے ہم فیل ہو گئے ہم شکست کھا گئے اس میں خب یہ جمعود ان کے اندر ایک یہ سبب بنا یہ دولت و سروت کی ریل پیل اسائش سکون محلات اور پھر آپس کی رقابت آہستہ آہستہ ان کے اندر وہ قبائلیت واپس جاگنا شروع ہوئی اور رسول اللہ نے اقدار کی بنیاد پر جو نظام ان کے سامنے پیش کیا تھا وہ انہوں نے نظر انداز کر دیا ختم کر دیا اور جاہلیت والی قدریں دوبارہ قبائلی قدریں ان کے اندر دوبارہ زندہ ہوئی اس امت کو دوبارہ متوجہ کرنے کے لئے بیدار کرنے کے لئے اور اس میں حرکت ایجاد کرنے کے لئے واز و نصیت کارگر نہیں ہیں اس لئے امام حسین علیہ السلام نے جو دعوت دی اس نے ان پر کچھ بھی اثر نہیں کیا ایک فیصد بھی اثر نہیں کیا چار مہینے امام مکہ میں مقیم رہے اور روزانہ اکابرین کو بھی اور عوام کو بھی روزانہ خطاب فرماتے اور انہیں بتاتے صورتحال تجزیہ کرتے یا اس سے پہلے خطبہ منہ اگر پڑھیں غور سے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو اٹھانے کے لئے بیدار کرنے کے لئے ان میں حرکت ایجاد کرنے کے لئے کیا جتن کی ہے اس خطبہ منہ میں کیا کیا حقائق ان کے سامنے رکھے اور سرزنش کی اور ڈانٹ ڈپٹ کی ان کی اور انہیں ہر کوشش کے ساتھ آمادہ کی امام حسین علیہ السلام نے اس امت کو اٹھایا دعوت دی ہر ممکنہ کوشش جو ہو سکتی تھی زبانی کلامی ان کو اٹھانے کے لئے کی خصوصاً خطبہ منہ لیکن یہ کاریگر نہیں ہوئی ایک فیصد بھی نتیجہ نہیں نکلا یعنی ایک بندہ بھی امام کی دعوت پر آمادہ نہیں ہوا اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کی کیا حالت تھی کہاں پہنچے ہوئے تھے وہ لوگ کس آفت کا شکار ہو چکے تھے کس حالت میں جا پہنچے تھے کتنے پست اور گھڑیا ہو چکے تھے وہ لوگ اس طرح کی بیماری میں جب امت مبتلا ہو جائے امام نے اس کو بیدار کرنے کے لئے پھر یہ اقدام کیا اور اقدام بھی ایسا کہ ایک سرمشک کے طور پر ہر نسل کے لئے ہر نسل کو پیدار کرنے کے لئے ہر نسل کو آمادہ کرنے کے لئے امام حسین علیہ السلام نے یہ راستہ یہ باب جو فتوحات کی وجہ سے فراموش ہو چکا تھا شہادت کا راستہ رسول اللہ کے زمانے میں زندہ تھا اور رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں کو اٹھاتا تھا لیکن بعد میں جو عرصہ گزرا بیچ میں اور خصوصا جب بنوامیہ کو اقتدار ملا انہوں نے روح نکال دی اس معاشرے سے قوم سے منجمید کر دیا اس کو مردار بنا دیا اس معاشرے کو اور اسی مردار معاشرے کے اندر یزید حاکم بن گیا تاغوت حاکم بن گیا اور امام جتنا بھی جس طبقے سے فقی سے بات کرتے ہیں جامید محدش سے بات کرتے ہیں جامید صحابی سے گفتگو کرتے ہیں منجمید صحابیزادے سے بات کرتے ہیں منجمید حاشمی سے بات کرتے ہیں منجمد غیر حاشمی سے بات کرتے ہیں منجمد کسی پر اثر نہیں ہو رہا جب ایسی کیفیت ہو جائے اس وقت اقدام وہی جو رسول اللہ نے اس امت کے اندر روح پھونکی تھی اس روح کی ضرورت ہوتی ہے جیسی روح نکال لی گئی ہو اس کے اندر دوبارہ روح ڈالنے کی ضرورت ہے اصل قیام امام حسین علیہ السلام امت کے اندر یہ روح ڈالنے کیلئے تھا اس لئے امام نے سرحت سے ذکر بھی کیا کہ میرا مقصد عمر بالمعروف اور نہی ان المنکر ہے